اور کتنا بھی سواس پیدا کیا ہے آپ نے آپ ایکسپرٹ ہیں جو انگریزوں نے کیا جو انگریز کرتے تھے کہ بانٹ کے راج کرو آپ نے بانٹا اور راج کیا کبھی ہندو اور مسلمان کو بانٹ دیا کبھی بانٹ دیا ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جنگرنا ہو رہی ہے جنگرنا ہونے جا رہی ہے اور جنگرنا ہوتے سمیں اگر ہم ہی یہ نہ پتہ لگے ہم کتنے ہیں تو یہ بہیمانی ہوگی ابھی ایک معنی سانسٹ کچھ دن پہلے کہہ رہے ابھی کچھ سمیں پہلے کہہ رہے کہ ایک سمیں پہ ہوئی تھی جاتی جنگرنا 1931 کبھی ہوئی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی میں سواپتی موت ہے آپ بھاتی جنتہ پارٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ ایک بار کانگرس میں بھی کوشش کی تھی جنگرنا کہ ہم نیتا جی سب لوگ اسی صدر میں مانگ کیے تھی کہ جاتی ادھار پر گنتی ہو جائے وہ کانگرس نے بھی نہیں مانا اور مجھے رکھتا بھاتی جنتہ پارٹی بھی نہیں مانے گی اس کو کیونکہ ہماری سچائی ہے وہ ہم کیوں چھپانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ ہم اس لئے چھپانا چاہتے ہیں جو صدی کہہ رہے ہیں تین سو آگئے وہ بتائیں ہمیں کہ پرموٹ سچے جو جوائن سیکرٹی کے لیول پہ آتے ہیں بارک سرکار میں اپوائنٹ ہو گئے آپ کے کتنے اپوائنٹ ہو گئے یہ بتا دو ہمیں کتنے ہو گئے آپ کو کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہوگی کون آپ کا حصہ لے رہا ہے اگر ڈاکٹر لوہیہ جی کو لکھ رہے ہیں آپ تو کیا لوہیہ جی نے نہیں کہا کہ پشرو میں پشرو نے باندھی گاٹ ہمارے لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں تو کہاں راستہ بھول گئے آپ اور جو بات بکاس کی کر رہے ہو میں تو صدی کے سامنے کہتا ہوں کہ سماج باری سچار میں دیش کا سب سے بہترین ایکس پیس بھی بنا میں اس میں بھی کہتا تو آج بھی کہتا ہوں ہمارے سانسے چلیں اس پر اور جو چلتا ہے وہ بنا ساریس کے آگے بڑھنے ہی سکتا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیش کے دوسرے حصے میں ممکن کیوں نہیں کر پائے آپ دوسرے حصے میں کیوں ممکن نہیں کر پائے مجھے یاد ہے اس سمے کے سہ سے چانسپور منسٹر مانی گھرکل جی منسٹر ملے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی بنانے جا رہے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے نیتا جی بیٹھے ہیں یہاں پر سرزن پر جس سمیں شلانیس کر رہا تھا میں انہوں نے کہا کہ ہم شلانیس تو کرتے ہیں لیکن تاریخ بھی بتاتے ہیں اور اس سر میں جب شلانیس کیا تو آپ نے شرط رکھی کہ ادھرہٹن بھی اس کا ہونا چاہیے چوبیس مہینے کے اندر سب آپ ادھی مہد ہے دیش کا سب سے بہترین ایکسپریس بھی تیز مہینے میں بنا کر کے کھڑا کر دیا اور جب اس کا ادھرہٹن ہوا تو نیتا جی تھے اور سکوئی میراج اس پر اٹار کر کے دکھا دیئے دیش کا سب سے بہترین ایکسپریس بھی اور وہ کیبت سکھڑک نہیں تھی ہم نے کسانوں کے لئے اس کے آس پاس منڈی دی تھی کیونکہ میں شہر کو جوڑ جہاں شہروں کو جوڑ رہا تھا بہیں کھیتی کیسے جوڑ جائے اس سے ایک موڈل تیار کیا تھا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کون سا گجرات موڈل تھا گجرات موڈل تو ہمیں سڑک پہ دکھ رہا ہے کیوں گجرات موڈل کیا تھا اور میں تو آپ سے کہتا ہوں اگر ایکسپریس بھی یہ چل دیں گی تو یہ بھی سماجبادی پارڈی کو گوڑ دیں گی میں نے منڈیاں بنانا شروع کیا آلو کی منڈی لیکن ستار جو آئی اس نے بند کر دی میں ہارا کیوں ہوں میں جانتا ہوں اور جو ہار جان جاتا ہے وہ جیتا بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ سباپتی مہتے پہلی عام کی منڈی بن رہی تھی اور پدھان منڈی جی خود آئے لکنوں میں انہوں نے کہا کہ ملیاباد کا عام اچھا ہوتا ہے ملیاباد کا عام جا سکتا ہے دنیا میں لیکن ہمارے بابا مکمندی نے وہ منڈی کا کام روپ دیا ایک بار آلو کی منڈی آگے بنی ہے سو ایک ار میں آلو کا پروسسنگ پران لگتا ہمارے آئی ٹی سی کے اس سمیے کے وہ ملے ہم سے ہم سے کہا کہ ہم یہاں پر ایک پران لگائیں گے لیکن وہ منڈی وہاں کام روپ دیا مینپوری میں جا کر کہ ہم نے اناج کی منڈی بنائی وہ کام روپ دیا گیٹے نویٹا میں سب سے بڑی منڈی بنائی اس کا کام روپ دیا اور پھر پرسیومری ہمارے چھت کا نوج جہاں کا اتر دنیا میں جانا جاتا ہے وہ پرفیومی کا پہلا پلان لگانے جا رہے تھے وہ بھی بند کر دیا اور انبیشمنٹ میٹ ہوئی تین لاکھ کے ایم ایو سائن ہو گئے آیا زمین پر کچھ بھی نہیں کوئی ابھی تک انبیشمنٹ نہیں آ پایا ہے اور آج جب میں فلائٹ میں اکسوار کو پلٹ رہا تھا ارے گانتی کے سردیس کے رہنے والے لوگ آپ کہہ رہے ہو دیش کا ایک اکسوار اس میں کہہ رہے ہیں کہ ارے میں تو یو بی گئی نہیں رہنے والا ہوں لگتا ہے کہاں پہ چار ایکسوار سے آپ لوگوں نے بنائے ہیں ڈیفنس ایکسوار میں کہہ رہے ہیں آپ چار ایکسوار سے بنائے ہیں اور میں یقین کہتا ہوں یقین دلاتا ہوں یہ سب وہی ہیں جو سماجواری سرکار میں شروع تھے یا دوسرے ہمارے ساتھیوں نے شروع کیے تھے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اور جس ریور فرنٹ پہ آپ امریکہ کے راشپتی جی کو لا رہے ہیں ایک بار چین کے راشپتی کو لائے تھے ایک بار میں دو باتیں ختم کروں گا سواپتی مہد ہے اور میں سماد کر دوں گا پلیز پلیز آپ کیسے آئی نو آئی نو مجھے پتا ہے سواپتی مہد ہے مجھے پتا ہے جب بار پہلے چین کے راشپتی آئے تھے ایک جھولا جھول رہے تھے ایک ریور فرنٹ کے اوپر اور اس کے بار سنا ہے کہ کوئی اور بھی آ رہا ہے لیکن میں یقین دلا سکتا ہوں سواپتی مہد ہے وہ ریور فرنٹ کچھ بھی نہیں ہے جو لکھنوں کی رازدھانی پہ گھومتی کے ریور فرنٹ پہ بنا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے دیکھا اور میرا من نہیں کیا اترنے کا عمد آباد میں میں نے کہا کہ کیا اتنوں میں اس پر اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا اس کو آفتی مہد ہے دیکھئے جو بات سب سے مہتور بات گنگا تھی اس دستاویج میں گنگا کا نام ہی نہیں بتاہو گنگا ماں کا نام نہ ہو اور شاید اس لیے ناراض ہوں گے کہ گنگا ماں نے اس وار آشیباد نہیں دیا میرے لئے بہت ساری ماں ہیں دھرتی ماں ہیں ہمارے لئے بھارت ماں ہے گنگا ماں ہے ہم گاؤں میں پیدا پیدا ہوئے گاؤں میں بڑے میں نے دیکھا بزرگوں کو کہ جب چارپائی پہ اٹھتے تھے تو وہ زمین کو پہلے پوچھتے تھے زمین کے ہاتھ لگاتے تھے دھرتی پوچھتے تھے آپ نے گنگا ماں کے نام پر کیا نہیں کہا اور گنگا ماں کے نام پر کچھ بھی نہیں اس دسابیج میں کیا ہوں ناراض میں آپ گنگا ماں سے یہ بتائیے اور میں کہتا ہوں گنگا ماں کو تب صاف کر پاؤ گے گنگا مییت ہو جب آپ یمنا صاف کر لیں گے بتاؤ یمنا کب صاف ہوگی بتاؤ کالی ندی کب صاف ہوگی اور کیبل گنگا ماں نہیں بھارت کی ندیاں کب صاف ہوگی پھرے سیلسی لینے گئے تھے کھولوں کے گھیڑ لگے ہیں لوگ کھولوں پر سیلسی لے رہے ہیں ناموں پر سیلسی لے رہے ہیں آپ سوچئے گنگا نالے جا رہے ہیں اس کے اندر ہمارے ہمارے یہاں لوگ سیلسی لے لیے نالے کے ساتھ تاکہ نالا ختم ہوگی ہم نالا نہیں ہیں اس لئے سباہ کے نام پر جن لوگوں نے گنگا ماں کو بھلا دیا جنہوں نے گنگا ماں کو دھوکہ دیا اور گنگے کا گنگے کے چھتر گئے ہیں گنگا بھول گئے آپ اور بھگوان مشروع کو پرسے لے گئے بھگوان مشروع کو مٹھائی نہیں کھلاو گئے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے آدھرنے شریف یہ گنہ کا کچھ نہیں کیا انہوں نے دھان نہیں خریدا آپ بتائیے مٹر پیدای کھیتوں میں کیا آپ کا سہیوگ ہے کیا سہیوگ ہے آپ کا اس لئے سباپتی مہدے راشپتی جی کا صالت کرتا ہوں یہ دستویج جلتہ کے لئے جھونٹ کا ایک بہت بڑا حساب کتاب ہے کتکہ نہیں ہے حساب کتاب سباپتی مہدے گا